ایک خاتون نے سوال کیا کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب سے متاثرین کی جو صورتحال ہے اس میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں متاثر ہونے والے کیا زکاة کی رقم سے اس کافر کی مدد کی جا سکتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں کر سکتے بالکل اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ابھی ہماری زکاة بنی نہیں دو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد پانچ مہینے کے بعد ہماری زکاة بنے گی سال پورا ہوگا کیا ہم پہلے نکال سکتے ہیں زکاة اس سلسلے میں میں عرض کروں گا رب تبارک و تعالیٰ نے زکاة کے مسارف آٹھ بیان کیے ہیں قرآن پاک میں اسی میں سے ایک مسرف ہے والمعلفت قلوبہم معلفت قلوب کس کو کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا نہیں ان کے لئے نہیں کہا جا رہا یہ کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کافر ہے مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کا مقابلہ نہیں کر رہا مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر رہا اسلام کو اچھا بھی سمجھتا اور قبول بھی نہیں کر رہا یہ ہے معلفت القلوب اب ایسے لوگوں کے ساتھ جب احسان کیا جائے سلوک کیا جائے تو ممکن ہے کہ ان کا دل اس طرح فراغیب ہو جائے اس لئے رب تبارک و تعالیٰ نے معلفت القلوب کی ایک شکل زکاة کے مسارف میں بیان کر دی لہٰذا سیلاب زدگان میں اگر ایسے غیر مسلم ہیں کہ جو اسلام کو برا نہیں کہتے مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے اسلام کے خلاف جنگ نہیں کرتے ہیں اور اسلام کو ویسے اچھا سمجھتے ہیں لیکن قبول نہیں کر پا رہا ہے اسلام کو ابھی تک تو ان کو زکاة سے بھی رقم دی جا سکتی ہے دوسرا سوال ہماری اس بہن خاتون کا کہ کیا سال پورا ہونے سے پہلے زکاة نکالی جا سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں ضرورت کے پیش نظر سال پورا ہونے سے پہلے پہلے ابھی دو مہینے باقی ہیں تین مہینے باقی ہیں یا کچھ کم و بیش مدت باقی ہے اور ضرورت پڑ گئی تو زکاة کے لیے کہا گیا اور مسلمانوں نے زکاة عدابی کری پہلے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس وقت تو عشر ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے بالخصوص جن کے گھر بلکل تباہ و برباد ہو گئے جن کا علاقہ پانی کے اندر اس طرح سے بے گئے ان کے سارے کے سارے مکان کہ اب چٹیل میدان پڑا ہوا ہے کوئی دیکھ کے کیا نہیں سکتا یہاں کئی مکان بنے ہوئے تھے اور آبادی تھی کیا حل ہوگا ان کا کیا عالم ہوگا اس میں شک نہیں کہ ہمیں صدقہ و خیرات کسرت سے نکالنا چاہیے لیکن صدقہ و خیرات بھی نکالیں اور ضرورت پڑھنے پر زکاة بھی اس میں صرف کی جا سکتی ہے اور پہلے سے دی جا سکتی ہے لہٰذا میں اپنے تمام متمول پاکستانیوں سے مسلمانوں سے کہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں بھرپور طریقے سے صدقہ و خیرات بھی نکالیں اور ضرورت پڑھنے پر اپنی زکاة بھی پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں اور ان سیلاب زدگان مسلمانوں کی مدد کرنا ہم سب کا فریضہ بنتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نیکی کو اکمل طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سیلاب زدگا مسلمان بھائیوں کی رب العالمین مدد فرمائے موسیقی